جی اور اب اس وشہ پرچاشا کرنے کے لئے ہمارے ساتھ انیل چودری صاحب ہیں آپ ودیش منطلہ علمہ میں سچے ہو رہے ہیں انیل چودری صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے لمبے سمیں تک یہ جو سمسیہ تھی پی آئی او اور او آئی سی کی اس کو لے کر کے کافی دینوں تک دیکھا ہے جو پرواسی بھارتی ہیں ان کا کی جو مانگ تھی ایک لمبے عرصے سے وہ اب شاید پوری ہونے جا رہی ہے کس طرح کا فائدہ ہوگا پرواسی بھارتیوں کو جن کی تعداد لگ بھگ دھائی کروڑ ہے دیکھیں اس میں کوئی اس میں سمسیہ نہیں تھی کنفیوجن تھا اور پی آئی او جیسے آپ نے کہا پندرہ سال کے لیے آئیے آپ پاپرٹی نہیں ہے کوئی کر سکتے یہ اچھا رہے گا اچھا ہے اور اس سے ان کو تو فائدہ ہوگا ہمارے دیش کو فائدہ ہوگا کیونکہ ہماری جو community ہے اسپیشلی امریکہ میں جہاں میں minister تھا for community affairs they are very influential and they occupy prime positions in the life of the country of their country of adoption doctors ہیں engineers ہیں eminent people they want to do something for india and we should facilitate that پناک رنجن چکروورتی صاحب آپ ودیش منترالے میں رہے لمبا آپ کا تجربہ ہے کئی دیشوں میں آپ راجدوس رہے ودیش منترالے میں سچے یہ پروازی بھارتی سمیلن جب سے شروع ہوا تب سے یہ لگاتار بات کہی جا رہی تھی اور شاید دو ہزار دو یا دو ہزار چار میں یہ پی آئی او کے بارے میں سوچا گیا تھا اور یہ کیا گیا تھا لیکن اس کو لے کر کے کافی جیسا ابھی انیل چوہدری صاحب نے کہا کنفیوجن تھا اب یہ کنفیوجن دور ہوگا جب سنسد میں یہ قانون بن جائے گا پرستاو جو کہ ابھی ادہ دیش کے ذریعے سے سرکار نے لاغو کیا ہے آپ کیا مانتے ہیں کہ کس طرح کا فائدہ پروازی بھارتیوں کو ہوگا دیکھئے ہم پہلے تو میں شروعات کرتا ہوں کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ you can take an indian out of india but you can't take india out of an indian تو یہ جو لگاو ہے PIO اور جو بہار بسے ہیں ہمارے جنہوں نے کئی دیشوں کے انہوں نے شاید پاسپورٹ بھی لے رکھے ہیں وہ convenience کے لیے لے لیتے ہیں پاسپورٹ پر دل تو ہندوستانی ہے اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ آتے بھی ہیں یہاں پہ انیویش بھی کرتے ہیں ان کی فیملیز ہیں سب لوگ آنا چاہتے ہیں سال میں کوئی دو تین بار آتے ہیں تو ان کی سوویدہ کے لیے یہ مانگ تو چلی آ رہی تھی بہت دن تو سے کہ ہم کو آجی ون دے دیجئے ہم کو کچھ پندرہ سال کا دے دیجئے اس کرتے کرتے وہ دو دو طرح کے کارڈ شروع ہوئے PIO اور OCI اب یہ اچھا ہے کہ یہ ایک ہو جائے گا اس میں ایک بیلنس آ جائے گا اور پی ویل ٹریٹ ایوری بڈی ایکوالی سب پی آئیو پی آئیو کارڈ ہولڈرز جتنے بھی ہیں اب ان کو OCI کا ہی درزہ دے دیا جائے گا so they will be treated as جو کارڈ ابھی ہے ان کے پاس وہ بات بھی وہ چینج کرا لیں گے کیونکہ two different کارڈز ہیں تو وہ ہو جائے گا ایسی کوئی بات نہیں ہے اس لیے اور فائدے جو ہیں آپ نے تو گنائی دیئے ہیں ہمارے ساتھ ویجے رانہ صاحب بھی ہیں جو لمبے سمجھ سے لندن میں رہ رہے ہیں ویجے رانہ صاحب آج کل ہندوستان آئے ہوئے ہیں آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ یہ جو اب سنویدان میں ایک طرح سے قانون میں سنشودھن کرنے جا رہی ہے بھارے سرکار ناگرکتہ قانون کو جس کے تحت پی آئی او اور او سی آئی کارڈ کو مبلا کر کے ایک کر دیا جائے گا آپ کی نظر میں ویجے رانہ صاحب اس سے کیا فائدہ ہوگا اور کس طرح کی سمجھیاں پروازی بھارتی ویدیش میں محسوس کرتے ہیں اب سے پہلے دیکھیں قربان جہاں تک پروازی بھارتیوں کا سوال ہے تو جو اینار آئی کمیونٹی ہے اس میں بڑی بھاری خوشی کی لہر دور جائے گی جب یہ خبر ان تک ملے گی یہ پردہان منتری کا چناب سے پہلے بھی کیا گیا ایک بائدہ تھا اور امریکہ یاترہ کے دوران بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو مرش کریں گے اب جہاں تک کسی کو سمجھ میں یہ نہیں آتا تھا کہ جب او سی آئی دینے کا فیصلہ بھارت سرکار لے چکی تھی تو پھر پی آئی اوز کو الگ کیوں رکھا گیا تھا حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جو آج سے کئی سو سا یعنی پچاس ساٹھ سو اور ڈیر سو ورش پہلے بھارت سے چلے گئے تھے جو خود بھارت میں پیدا نہیں ہوئے تھے اور جن کے شاید بابا یا پربابا وہاں ودیشوں میں پیدا ہوئے تھے تو وہ بھی چاہتے تھے کہ انہیں برابری کا درجہ ملے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سواگت یوگی کا قدم ہے اور ہم سب چاہتے ہیں اب دیکھیں دوسری چیز یہ ہے کہ زمانہ بدل گیا ہے ایک زمانہ یہ تھا کہ انگلینڈ سے یا امریکہ میں جو لوگ بسی ہوئے لوگ ہیں وہ سات سال آٹھ سال دس سال چودہ سال میں بھارت لوٹتے تھے لیکن اب یہ جو کمیونٹی ہے ناری کمیونٹی بڑی سمرد کمیونٹی ہے بڑی پروسپرس کمیونٹی ہے وہ بار بار آنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ آنا چاہتے ہیں وہ سال میں کئی بار آنا چاہتے ہیں تو اور ہر بار جا کر کہ لائن میں لگنا اور ویزا کیلئے فیز دینا اور ساری بیوریوکریٹک اب دیکھیں نا یہ کمال کی چیز ہے کہ جو آپ بھارت میں جن میں ہیں اپنے گھر پریوار رشتداروں سے ملنے آ رہے ہیں اور جو ایک سمجھ سیما سے زیادہ آپ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو پولیس تھانے میں جا کر ریجسٹریشن کرانا پڑے گا تو یہ اس طرح کی چیزیں تھیں جو بڑی بیوریوکریٹک چیزیں تھیں اور اب یوب بدل رہا ہے سمیں بدل رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک سواگتیوگی قدم ہے میں آؤں گا ویجیرانہ صاحب آپ کے پاس دوبارہ امید بروہ صاحب آپ اس قدم کو سرکار کے کس روپ میں دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا کوئی بڑا امپیکٹ ہوگا جی میں سمجھتا ہوں کہ ایک سہولیت ہے اور میرا تو یہ ماننا ہے کہ جب OCI کا سسٹم شروع کیا گیا تھا اسی وقت یہ کر دینا چاہیی تھا جو آج بھارت سرکار کرنا چاہ رہی وہ اس وقت بھی ہو سکتا تھا لیکن کئی بار یہ سب چیزیں جب چل جاتی ہیں ایک بار تو اس میں کچھ رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں تو مجھے لگتا ہے تو اب دیکھیں گے کہ راجصبہ میں کیا ہوتا ہے کہ کس طرح سے سرکار سمجھتا پائے گی لیکن یہ اس میں مجھے لگتا ہے آسانی زیادہ ہوگی کہ یہ جو باقی جو کانٹروورشل آرڈننسز یا ادھیہ دیش ہیں اس سے زیادہ سہولیت سے مجھے لگتا ہے کہ یہ پاس ہونے کی اس کی امید ہے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ ایک جو ڈائیسپورا ہے بھارتی ہے جس کا ویجائرانہ جی بھی ذکر کر رہے تھے اس میں دو کٹیگریز ہیں ایک نون ریزڈنٹ انڈینز جو انڈین پاسپورٹ ہولڈرز ہیں اور دوسرے اوورسیز انڈینز اس کو ہم کہتے ہیں جس میں پی آئیوز بھی ہیں او سی آئیز بھی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اب چونکہ یہ نرنے کر لیا گیا ہے کئی لوگ ایسے ہیں جن کو میں بھی جانتا ہوں جنہوں نے یہ کارڈ ابھی نہیں لیا ہے تو ایک کہ یہ جو کمیونٹی ہے اس کو کس طرح سے لیوریج کیا جائے اور بھارت میں آ کر ان کا جو انفلوینس ہے ان کا دب دبا ایک تو بھارت میں استعمال کیا جائے اور ان کے جس بھی دیش میں ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک یہ بھارت کی سٹرنگٹ ہے کہ ہمارا ڈائیسپورا سب جگہ موجود ہے اور چاہے وہ پاسپورٹ ہولڈر ہو یا غیر پاسپورٹ ہولڈر ہو تو یہ سب جو لوگ گئے ہیں ان کا کس طرح سے جیسے کی آپ دیکھئے نیوکلئر ڈیل کے وقت جو بھارتی امول کے لوگ ہیں انہوں نے امریکہ میں بہت ایک اہم کردار ادا کیا انہوں نے جو سمرتن جھٹایا اس ڈیل کے لیے وہ بہت سگنفیکنٹ تھا تو میرا ماننا ہے کہ ہر جگہ ہر ملک میں ہر دیش میں ہماری جہاں بھی ایمبیسیز اور پوسٹ ہیں تو ایک طرح کی انکریجمنٹ ہونی چاہیے کیونکہ کئی لوگوں کو ابھی تک معلوم نہیں ہے کہ او سی آئی کارٹ کیا ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ او سی آئی اس نوٹ ای ٹریول ڈاکیمنٹ وہ لائف لانگ ویزا آپ کا جو پاسپورٹ ہے اس پہ لگتا ہے تو یہ سب جو بیسک چیزیں ہیں کئی بار ہمارے دماغوں میں کافی کنفیوزن رہتا ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے ایک سمپل ٹرمز میں اگر ہماری ایمبسیز بغیرے یہ کریں تو میرے حساب سے یہ بہت اچھا ہوگا حلیل شدی صاحب ایک اور چیز یہ کہی جاتی ہے کئی بار شکے آج کل تنکواد کی دنیا میں بھی ہم رہ رہے ہیں اور اس کا دن و دن بڑھتا چلا جا رہا ہے معاملہ یہ کہا گیا کہ جو پاکستان اور بنگلہ دیش سے الگ کے لوگ ہیں ان سبھی کو یہ کارڈ ملے گا صرف وہاں ان کو بریکٹ کیا گیا ہے لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو امریکی پاسپورٹ ہیڈلی کا قصہ ہمارے سامنے ہے کیا یہ راشتیس و رکشہ کو ہماری آنترکس و رکشہ کو کسی طرح کا کوئی خطرہ تو نہیں ہوگا دیکھیں اپنے آنترکس و رکشہ اور راشتیس و رکشہ کو مددہ تو دیکھنا پڑے گا اس کو ہم نظر انداز کرنا ہے جو پاکستان اور جن کے لوگ ہیں ان کو پی آئی او بھی نہیں ملتا ہے میری انفرمیشن او سی آئی بھی نہیں ملتا ہے جن کے بعد پہلے پاکستان کا پاسپورٹ تھا تو باقی اتنا ہے آپ اس طرف تو بعد میں دیکھ لیں گے ہمیں اتنا جیسے کی بتایا ہے بروہ صاحب نے جو میرا یہ تجربہ تھا کہ جو پہلے جنریشن یہاں سے گئے تھے ان کا دل زیادہ دھڑکتا ہے جو وہاں پیدا ہوئے ہیں نیکس جنریشن ان کا تھوڑا کم لیکن موڈی سرکار آنے سے ایک جوش تو آیا ہے یہاں تو ہم کو موڈی سرکار آنے سے کہتے ہیں نرائے پرائم منسٹر بھی کہنے لگے تھے لیکن جوش آیا ہے تو اس کو کیوں نہ یہاں پر لائے جائے ان سے کہیے آپ اپنا گاؤں جہاں سے ہیں وہاں اڈاپٹ کریے اور جس شہر سے ہیں وہاں پر آپ مدد کریے سوچتہ لائیے ہیلتھ کے ریکٹر میں کریے ایڈوکیشن میں جس کا جو ہے تو یہ بہت پاؤسٹیف سٹیپ ہے اور ویریفیکیشنز جو ہے پروسیجرز ان کو سٹیم لائن کرنا چاہیے اور ان کے دیکھیں او سی آئے کے لئے تھوڑا فیس بھی زیادہ تھی اس لئے سب او سی آئے پسند نہیں کرتے تھے جو بزرگ تھے جن کی پیشتہ سال کی عمر ہو گئی وہ جانتے ہیں کہ پندرہ سال میں کیوں زیادہ پیسے دوں تو وہ ایک فیسلیٹیشن پی آئے وہ کوئی خراب بات نہیں تھی پینک جی دوہزار دس میں جب یہ پروسی بھارتی سنبھیلن ہوا تھا اس وقت میں ایک مانگ یہ بھی اٹھی تھی اینرائیز کی طرف سے اور من مہن سنگھ صاحب پردان منطری تھے کہ صاحب جو اینرائیز ہیں انہیں بھی متدان کا ادھکار ہونا چاہیے وہ ابھی اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے پردان منطری نے اس سمیں بھروسہ دلایا تھا کہ متدان کا ادھکار دلانے کی کوشش کریں گے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو خاص کر کے پشیمی دیش ہیں ان کے دیشوں میں جب چناہ ہوتے ہیں تو ان کے ناغرے کی یہاں دو تاواسوں میں ایمبیسیز میں جا کر کے ووٹ ڈالتے ہیں کیا ہم امید کر سکتے ہیں کہ پروسی بھارتیوں کو متدان کا بھی حق ملے گا دیکھ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اینرائیز کی بات کر رہے ہیں جو انڈیا نیشنلز ہے ہم او سی آئی اور پی آئی او کی بات نہیں کر رہے ہیں ایک تو یہ سمجھ لینا چاہیے میں مانتا ہوں کہ اینرائیز جو باہر ہیں ان کو متدان کرنے کرنے کا حق دینا چاہیے کیونکہ وہ بھی ہمارے دیشواسی ہیں پر ہماری جو سسٹمز ہیں اس میں پھر تھوڑی بدلاب لنا کیونکہ وہ ریجسٹر نہیں کر پاتے ہیں اور آج کل تو آن لائن ریجسٹریشن ہو سکتا ہے جہاں بھی ان کا ہوم ٹاؤن ہے کیونکہ ہمیں تو کانسٹینسی میں بھوٹ دینا پڑتا ہے کیونکہ ہم کوئی نیشنل ووٹ تو نہیں ہے لیکن ہمارے ہم بیلٹ ووٹ بھی ہوتا ہے بیلٹ ووٹ بھی پوستل بیلٹ ہوتا ہے جیسے ہم لوگ جیسے بہار جب سرب کرتے ہیں انڈین مشنز میں اگر ہم چاہیں تو ہم پوستل بیلٹ دے سکتے ہیں پر پوستل بیلٹ کا آپ کو پتا ہوگا کہ وہ تب ہی کھولا جاتا ہے جب اس کا تو نمبر سیمیت ہوتا ہے جب گیپ اگر دو کانڈیڈیٹس میں بہت زیادہ ہے آن لائن ووٹنگ فیسیلیٹی ہو سکتا ہے آپ ایمبسی میں بھی ہم لوگ کرتے ہیں ہم تو ایمبسی میں مجھے یاد ہے ہم لوگ ایگزامینیشنز بھی کنڈکٹ کرتے تھے یو پی ایسی کے ایگزام وہ اب بند ہو گیا ہے اب نہیں ہوتا ہے پر اس طرح کے ایگزامز ہوتے تھے ہمارے پاس وہ پیپرز آتے تھے ہم لوگ کنڈکٹ کرتے تھے اب ایمبسیز کہاں تک کتنا کریں وہ بھی تو ایک کیونکہ ہماری آپ کو معلوم ہے ہماری ایمبسیز میں ستاف کم ہیں لوگ کم ہیں ہماری فورین سلس بھی بہت سیمیت ہیں دوسری بات رہی لگے ہیں امید بروہ صاحب کی کیا رہا ہے کیا ووٹ کا ذکار ہونا چاہیے بہر بھارت سے بہر بھارت کے ناغرک ہیں ان کو حق ہونا چاہیے اور اس پہ مجھے لگتا ہے کام ہوا بھی ہے اور آگے بھی ہوگا اور جیسے کی پیناک جی کہہ رہے تھے اگر ہم الیکٹرونک ووٹنگ مشین ہاتھی پہ لاد کر اروناچل کے کسی گاؤں میں پولنگ بوت کیلئے لے جا سکتے ہیں تو یہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارے جو دوتاواس ہیں یا کانسولیٹ سے وہاں نہیں پہنچے اور یہ حق ہونا چاہیے اور اس کی بارے میں چرچہ ہوئی ہے اور جیسے کی پینک جی بھی کہہ رہے تھے کہ یہ انتر جو بھارتی ناغرک ہیں جو انڈین پاسپورٹ ہولڈرز ہیں ان کے لئے یہ ادھکار ہونا چاہیے اور یہ کافی دنوں سے مانگ ان کی اٹھی ہے اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک سینس آف کمیونٹی اور آئیڈنٹیٹی کیونکہ کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ بیس تیس سال بھی ویدیش میں رہے ہیں لیکن اپنا بھارتی نیلا پاسپورٹ نہیں وہ تیاغ دینا چاہتے تو ان لوگوں کے لئے خاص کر کے اگر ہم ووٹنگ کا حق دیتے ہیں ان کو تو مجھے لگتا ہے یہ بڑی بات ہو ویجرانہ صاحب آپ کی کیا راہ ہے مطلعان کی ادھکار کے بارے میں پرواسی بھارتیوں کو پہلے تو میں امیت کی بات پر ٹپنی کرنا چاہوں گا کہ میں بھی قریب تیتیس ور سے ویدیش میں ہوں اور آج بھی میرے پاس بھارتی اپاسپورٹ ہے تو اور میں نشت روپ سے چاہوں گا کہ اس دیش میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس میں میری بھی کچھ بھاگیداری ہونی چاہیے اور ووٹ ایک ایسا ڈیموکریٹک رائٹ ہے جیدی آپ کسی وقتی کو اس کی حصے داریت دیں وہ بڑی خوشی کے ساتھ اس کو حاصل کرنا چاہے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ جیدی یہ سنبھب ہے جیدی آپ قانون اس کی اجازت دیتا ہے تو اس بارے میں بھی جلدی سے جلدی قدم اٹھانا چاہیے اور بہت سارے این آرائیز سنگٹرن جن سے میرا واسطہ رہتا ہے برٹن میں وہ سب چاہتے ہیں کہ این آرائیز کو رائٹ او ووٹ ہونا چاہیے انگلینڈ کا جیدی ادھا رہنے تو وہاں کومن ویلت سیٹیزنز جتنے بھی ہیں وہ جیسے ہی ایک سال وہاں رہ لیتے ہیں اکٹوبر کے مہینے میں وہاں ہر سال ووٹ ریجسٹریشن ہوتا ہے تو آپ جیدی ووٹ ریجسٹریشن کرنا ہے تو ایک سال کے اندر کومن ویلت سیٹیزنز کو وہاں پر رائٹ او ووٹ مل جاتا ہے جب دوسرے دیش کر سکتے ہیں تو ہمیں بھی اس دشاں میں قادم اٹھانے چاہیے اور خاصت سے آپ دیکھئے جو میرا ترک رہا ہے برٹن میں خاصت میں لوگوں سے میں یہ شیئر کرنا چاہوں گے میری بھاونہ ہے کوئی صلاح نہیں ہے کوئی سی سے میں یہ مانگ نہیں کر رہا ہوں میں بڑی ونمرتہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب بھارت کو ایک بڑے دیش کی طرح سوچنا چاہیے یہ جو کلچر آف ڈینائل کی یہ خطرہ ہو جائے گا یہ پرابلم ہو جائے گی یہ سمسیہ ہو جائے گی یدی ہو بھی جائے تو ہم اس سمسیہ کا کنٹرول کر سکتے ہیں اس سمسیہ کو مینج کر سکتے ہیں تو ہمیں کلچر آف گیونگ پیدا کرنی چاہیے رادہ دن تکلچر آف ڈینائل اچھا میں ایک سوال آپ سے یہ بھی کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ کئی سالوں سے جو پروازی بھارتی سمیلن ہے اس کو اٹینڈ کر رہے ہیں پچھلے سال بھی کیا تھا اس سال بھی آپ نے کیا جو پروازی بھارتیوں کی سمسیہ ہیں جن کے لیے اب ایک الگ سے منترالے بھی بنا دیا گیا ہے کیا وہ ٹھیک سے ایڈریس ہو پا رہی ہیں یا کچھ اور کی جانے کی ضرورت ہے دیکھئے مجھے نہیں معلوم کہا تھا کہ یہ ٹپڈی کرنا میری لئے اچت ہے لیکن ناراضگی تو بہت ہے جو ہمارے مشن ہیں وہ سوئی دھنگ سے کام نہیں کرتے اس تھانی لوگوں کی سمسیہوں کے سمپرک میں نہیں آتے ہیں دیویانی کھوبرگڑک کا یا آپ کیس کا ادھاہرہ نہیں تو بھارت میں بہت غصہ تھا لیکن بہت سارے اینرائیز وہاں اس طرح سے سوچتے یہ لوگ ڈیزرو کرتے ہیں یہ لوگ ہمارے لئے کوئی ہیلپ نہیں کرتے اور کہنا چاہیے یہ بہت غصہ ہے آج بھی آپ کئی جگہ جاتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کئی مشنز ایسے ہیں جہاں گھنٹو گھنٹو لائنیں لگانی پڑتی ہیں جہاں لوگ سمائل کر کے جو باتچیت جو ایک کہنا چاہیے لندن میں عام طور پر دیکھی جاتی ہے لوگ مو پھولائے بیٹھے ہوئے ہیں ہر چیز کے لئے لائن لگتی ہے ہر چیز کے لئے آپ کو ایک ونڈو پر جانا پڑتا ہے اب میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ویسا ہو سکتا ہے اب شاید کچھ دن میں لگے اب سے کچھ سمیہ پہلے تک کچھ ورش پہلے تک آپ کے بل پوسٹل آرڈر یا کیش ہی لے کر کے جا سکتے تھے کریڈٹ کارڈ یا چیک جو ہے وہ ویسا فی کے لئے ایکسپٹیبل نہیں تھا اور بہت سارے لوگوں کو بھاری اصویدہ ہوتی تھی پوسٹل آرڈر لینے کے لئے پوسٹل آرڈر جائیے کیش کسی کے پاس وہاں لوگ زیادہ رکھتے نہیں ہیں تو کہنے گے یہ ایسی چھوٹی چھوٹی نگلنگ پرابلمز ہیں یا کہیں گے کہ یہ دی آپ کو پاسپورٹ رینیو کرنا ہے تو آپ پرانا پاسپورٹ لائیے پرانا جدی آپ نے دے دیا کہ پھر اس سے بھی پرانا پاسپورٹ لائیے خود میرے ساتھ مجھ سے کہا کہ وہ پاسپورٹ لائیے جو جس پاسپورٹ پر آپ بتیس سال پہلے یہاں برٹن میں آئے تھے جس پہ اوریجنل ویسا بھارت سرکار کا لگا ہوا تھا اب وہ پاسپورٹ کہاں سے ملے گا خیر پترکار ہونے کے ناتے شما پرارتی ہوں کہ میں نے دروپیوں کیا سسٹم کا میں نے کسی ادھیکاری سے جان پہچان نکالی وہ واپس ہو گئی تو کہنے کا مطلب ہے اس طرح کی جو مائنسٹ ہے بیوروکرسی کا کہ we can deny this it is our authority وہ مائنسٹ بدلنے کی ضرورت ہے اور اسی لیے یدی وہاں پہ بہت کرٹیس ڈھنگ سے جلدی سے لوگوں کو چیزیں ملیں گی تو لوگ اس کا سواگت کریں گے انیل چودی صاحب ابھی آپ نے سنا وجہ رانا صاحب وہ انہوں نے اپنا ایک ادھاران دیا لیکن اس طرح کی کروڑوں لوگ ہیں بہت صحیح کا رانا صاحب نے دیکھی ایسا ہے کہ کوئی بھی لائن میں لگ کے اور فارم بھر کے وہ ہم لوگوں کو ریڈ ٹیپ کاٹنا پڑے گا اور کیوں نہیں کٹ سکتا best it based on this company ہماری کمپنیز جا کے بھار کے دوشنے میں ان کے لیے کام کر رہے ہیں تو ہمارے لیے کیوں نہیں کام کریں گی it should be made easier online apply کریے اور یہ جیسے کہتے ہیں پیسے اس پر دیجئے online دیجئے ہو سکتا ہے تھوڑا سا اوپر سے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کو facilitate کریں لائن پہ لگے ہیں آپ اور اس نے یہ مانگنا ہے original document یہ سب ختم کرنا چاہیے simplify کرنا چاہیے صاحب ہم لوگ صبح شام دیش کی ایک تاکھنیتہ کی بات کرتے ہیں ایک تا میں انیکتہ کی بات کرتے ہیں اور یہ ایک بڑا طبقہ کیونکہ ہمارا بڑا دیش ہے دنیا کا دوسرا سب سے بڑا آبادی کی لحاظ سے دیش ہے اس لئے ہمارے پرواسی بھی ویدیشوں میں بہت زیادہ ہیں ظاہر ان کی سماسیائیں بھی ہیں اور ان کو ہم اپنے سے جوڑیں اپنے وکاس میں ان کو شامل کریں اس کی بات بار بار اٹھتی ہے لیکن دقتیں ہیں دقتیں ہیں پر میں پہلے وہاں شروعات کروں کہ ہمارے لئے وہ کیوں کیوں ہمارے لئے امپورٹنٹ ہے جو ڈائیسپورہ ہے دیکھئے ہمارے یہاں ابھی کئی ابھیان چلے ہوں ہیں میک ان انڈیا ہے پھر وہ باقی جو ہیلتھ سائیڈ میں ہے تو اس میں یہ لوگ ہیلپ کر سکتے ہیں سنگ شیپ میں جیسے اپنا انسٹیٹیوشن ہے وہاں پہ آپ کچھ کریئے جیسے آئی آئی ٹی میں آپ پڑھے ہیں تو وہاں کچھ مدد کر دیجئے کچھ ہو سکتا ہے اس طرح کی چیزیں ہم کو پروموٹ کرنی چاہیے امید بروہ صاحب آپ کی آخری ٹپڑی کہ پرواسی بھاتیوں کو آخری ٹپڑی یہ ہے کہ پہلے تو یہ بل پاس ہو جائے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ادھیہ دیش کو جو پریورتت کیا گیا یہ پاس ہو جائے اور جو سوویدائے ہیں اور جیسے کی میں کہہ رہا تھا کہ ہم لوگوں کے دباغ میں کئی بار کافی کنفیوزن رہتا ہے ان تمام سکیمز کے بارے میں تو سمپلیفائیڈ طریقے سے جیسے میں پہلے بھی ذکر کر رہا تھا اس کو اگر ہم پروپاگیٹ کریں اور لوگوں کو بتائیں تو مجھے لگتا ہے کہ جو ویدیش میں جو بھارتی امول کے لوگ رہ رہے ہیں ان کو بہت فائدہ ہوگا کیونکہ ان کا لگاؤ ہے دیش کے ساتھ میں کئی برس پہلے فیجی گیا تھا تو جب میں وہاں پہ ائرپورٹ پہ پہنچا تو پہلی چیز جو ٹیکسی ڈرائیور نے میں سے پوچھا ہے کہ آپ جب وطن کی خبر بتائیں تو مطلب اتنا بڑا ملک ہے اتنی بڑی آبادی ہے کیا خبر ہے لیکن یہ جو لگاؤ ہے وہ بہت برقرار ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ یہ لگاؤ بنا رہے بہت بہت شکریہ آمد بروہ صاحب پناک رنجن چکروورتی صاحب آنیل چودری صاحب اور عمیت ویجی رانہ صاحب ہمارے ساتھ اس چرچہ میں جڑنے کے لئے تو امید کی جانے چاہیے کہ بھارتی ناغرکتہ قانون میں سنشودن ہونے کے بعد اور یہ پی آئی او اور او سی آئی کارڈوں کا ولے ہو جانے کے بعد پروازی بھارتیوں کو بہتر سویدائیں ملیں گی انہیں اپنے دیش میں آنے میں آسانی ہوگی اسی امید کے ساتھ دیش دیشانتر میں میرے ساتھ اتنا ہی رسکار